گر بازی عشقی ہے تو جو چاہے لگا دو ڈر کیسا جیت گئے تو کیا کہنا ہار گئے بازی مات نہیں کسی پی ٹی کہانیاں تھی کہ ازادی کو ستر پیچتر سال ہو گئے بٹھوارہ ہو گیا لاشے گر گئے کوئی کلچر نہیں ہے ہمارا یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے فیض کا پیغام بھی یہ خوش رو انسان ملکی ترقی پر پریکٹیکل کوئی بات ہونی چاہیے کوئی پلانز ہونے چاہیے اس وقت سیاست جو اتنی ستائی ہو رہی کہ لوگ اس کے بارے میں سننا نہیں چاہ رہے پاکستانی فیلم کے لیے میں ترسٹری ہوتی ہوں کہ یار کوئی فلم آئے اسلام علیکم جی میں ہرانا علی زہیب آج فیض فیسٹیول دن ہے اور ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں تو وہ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں اس فیسٹیول میں کیا چیز ان کو اچھی لگی یہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلتے ہیں جی اسلام علیکم میڈم کیا نام ہے زینر سر آپ کا نام ہے حسین جاوید اچھا یہ بتائیے کہ آج یہاں پہ آپ آئے ہیں فیض فیسٹیول اور اس کا بارے میں بتائیں کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا فیض فیسٹیول اس طرح کے میرے خیال میں ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بچے پینٹنگز بھی کر رہے تھے اور نوجوان نسل بھی ایک جو میوزک تھا اس کو انچوائے کیا اور میرے خیال میں جو اوورال فرسٹریشن اور غم و غصے کا محول ہے پورے ملک میں تو اس طرح کے فیسٹیول سے لوگوں کو ایک خوشی ملتی ہے ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ تھوڑی سی کام ہوتی ہیں بھول بھلا کے لوگ آتے ہیں اس فیسٹیول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی رش ہے یہاں پر تو میرے خیال میں ایسے ایونٹس ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو فیض کا کوش شہر آتا ہے گربازی عشقی ہے تو جو چاہے لگا دو در کیسا گربازی عشقی ہے تو جو چاہے لگا دو در کیسا جیت گئے تو کیا کہنا ہار گئے بازی مات نہیں ارے واہ کیا بات ہے دارے آپ تو لگتا ہے ان کے بڑے فین ہیں ان کا ایک ہم پہ انفرنس رہا ہے جس طرح سے مایوسی جب ہوتی ہے دپریشن جب ہوتا ہے تو فیض آپ کی جو شاعری ہے اور ان کی جو ایک شخصیت ہے وہ آج بھی ہم ایک امید دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ایک پویم ہے اس کا نام ہے امید کی اوپر بات کرتے ہیں امید کی آپ نے بات کیا ہے تو جی اس وقت پاکستان کی کرنٹ سیچویشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیض آپ کی جو شاعری ہے وہ نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے بلکل نہ صرف ان کو پڑھیں بلکر اس پر عمل بھی کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج کر آپ کے سامنے دیکھیں تو جو ہماری کانومی بلکل ڈاؤن ہو جکی ہے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں رہا ایک جو ہمارا ماہ ہوتا ہے اس کو سپینٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور شاید ایک سال دو سال آپ کی ایسے جائیں گے ایسے میں آپ کے پاس امید نہیں ہے تو امید کو اجاد کریں اور فیض کی جو شہری ہے وہ ہمیں یہی سبق دیا کرتی ہے اچھا میڈم یہ بتائیں آج کے جو یہ فیسٹیوال ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے کہ مطلب ایک ایونٹ یہاں پر ہال میں ہو رہا تھا کہ جس میں ڈرم مطلب ایک ڈرم پرفارمنس تھی اس میں سب ہی آڈینس نے مل کے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو انسٹرومنٹس دیے گئے تھے یہاں اوپن ہال میں وہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا اور مطلب ایک 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 اپرچونیٹی دی گئی ہے کہ عوام بھی اس پرفارمنس میں شریک ہو کر مطلب جو خوشیاں ہیں ان کو بانٹ سکے ان کو زیادہ انچوائے کر سکے پورے طریقے سے مجھے سر آپ نے جیسے ہی میڈم نے بات کی ہے یہاں پر ایک پرفارمنس ہوئی تو لیکن اس پرفارمنس کو چند لوگوں نے کریٹیسائز بھی کیا کریٹیسائز اس سنس میں کیا ہے کہ یہ کوئی کلچر نہیں ہے ہمارا یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے اس پارے نہیں نہیں آئی تنگ ہے بات یہ کہ ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آپ اگر کلچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ میوزک کے بغیر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا کلچر ہے اللہ نے ہمیں اتنا زادی اتنی دیورسی فائٹ قسم کی ہمیں ثقافت دی ہے تو یہی آپ کے رنگ ہیں یہی آپ کے میلے ٹھیلے ہیں لوگ آتے ہیں اپنے تمام جن کے مسئلے ہوتا ان کو چھوڑ کے یہ انجوائے کرنے آتے ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں وہ یہاں آ کے کیا کریں تو فیض کا پیغام بھی یہ خوش رو انسان دوست آدمی تھے اور اس طرح کے جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں یہ لاہور کی پیچان ہے اس کے علاوہ اگر لاہور کی کوئی پیچان ہے تو آپ مجھے بتا دیں جاوید اختر انڈیا سے آئے ہیں کس کے لیے ہمارے لیے آئے ہیں ایمی سنگھ آئی ہیں یہاں پر چندگٹ کی شاعر ہیں تو ان کو بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ لاہور دیکھتا کیسا ہے فیض کے لوگ جہاں ہم سب جو ہیں فیض کی وراست کو لے کے چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں انجوائے کریں اور ہر چیز میں تنقیدی پہلو دھوننا نہیں چاہیے اچھا میڈم آپ یہ بتائیے کہ ایسی اس فیض فیسٹیول میں کل کا دن میں اور آج کے دن میں ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کی نظر میں آپ نے یہ سوچا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل بلکل کل جو اجوکا تھیٹر میں جو ڈراما انہوں نے کیا تھا وہی جسے کہتے ہیں کہ گھسی پیٹی کہانیاں تھیں کہ ازادی کو ستر پیچتر سال ہو گئے بٹھوارا ہو گیا لاشے گر گئی خون بہا ہر جگہ پر مطلب وہ میں دیکھ کے نا ایک دم سب ان کے یہ کیا مطلب کیا چیزیں ہیں ان کا جو آجوکا تھیٹر والے ہیں ان کے ہر تھیم کا کنسپ ہی ہوتا ہے اور عرصہ دراز سے یہ ہی چلتا آرہ ہے اور مطلب اسی طرح کی جو پرفومنس ہیں وہ جب بار بار دکھائے جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی کیریشن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی پرابلم ہے ان کو کہ وہ ہر وہی جو ساپ کی لکیر ہے اسی کوئی پیٹا جا رہا ہے تو وہ میرے خیال میں ایسی پرفومنس یہاں پہ نہیں تھی ہونی چاہیے اور آج جیسا ہے کہ نوجوانوں کو شعور مل رہا ہے سیشنز ہو رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے ہو رہے ہیں پولیٹیکل اویڈنیس دی جا رہی ہے میوزک فیسٹیوال ہے بچوں کے لئے پینٹنگز تھی تو میرے خیال میں آج کے سیشن میں تو نہیں ہے کل جو آجوکا تھیٹر والا تھا جو پرفومنس تھی آپ کیا سجیس کرتے ہیں میرا سجیسن یہی ہے کہ میرے خیال میں جسے آپ ترقی پسند کہتے ہیں کہ ملکی ترقی پر پریکٹیکل کوئی بات ہونی چاہیے کوئی پلانز ہونی چاہیے کوئی پرگریسیف پلانز ہونی چاہیے کہ بندہ ان کو فالو آپ کر کے ان پر ڈسکشن ہونی چاہیے اچھے سر آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے جو پولیٹیکل انریسٹ بنا ہوا ہے ہمارا یہاں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز اور آپ کو سب معلوم ہیں یہ ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ جب اس طرح کا ایونٹ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سیشن اس طرح کے فیسٹیول میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل چیزوں پر بھی ہونا چاہیے پولیٹیکل معاملات پر بھی ہونا چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آخری ہفتے یہاں پر ایک اور فیسٹیول ہوا تھا احمد شاہ صاحب نے کیا تھا اس میں بھی اس طرح کے ٹاپکس تھے کئی پہ آرٹ پہ بات ہو رہی تھی کلچر پہ بات ہو رہی تھی میوزک پہ بات ہو رہی تھی سب سے کم رشت جو تھا وہ وہاں پہ تھا جہاں سیاست پہ بات ہو رہی تھی تو جو سیاست کا جمعہ بزار اس وقت لگا ہے ہم سب یہی کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سیاست جو ہے وہ اتنی ستائی ہو رہی کہ لوگ اس کے بارے میں سننا نہیں چاہ رہے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کا اس سے انٹرس چلا گیا ہے ہمیں ہمارا مہینہ اچھے سے بسر کرنا ہے اس کا بندوبس کر دیجئے اس کے علاوہ ہمیں آپ صرف کچھ نہیں چاہیے اور یہی کام ان سے نہیں ہو رہا ہے آخری سوال اگلے الیکشن میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کون بریز وزیراعظم بنے گا میرا تو جیسے کہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس سے اتبار ہی اٹھ چکا ہوا ہے کیا کوئی ملٹی ڈکٹیٹر آ جانا ہے نہیں میرے یہاں میں جو بھی آئے وہ پاکستان کیلئے اچھا ہو اور ووٹ کس کو دے ووٹ ایک نئی پارٹی آ رہی ہے حقوق خلق پارٹی اسی کو دوں گی آپ بتائیں حسین صاحب اگلی حکومت آپ کس پارٹی کی دیکھ رہے ہیں سر اگر جمہور پر عمل ہوا ووٹ جس کو ڈالے جائیں گے اس کو مل بھی گئے تو میرے خلق میں اسی پارٹی کو سامنے آنا چاہیے انول مقصود صاحب تھے یہاں پہ آخری افتر انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ انڈیا میں پتھان فلم لگی ہوئی ہے کامیاب جا رہی ہے ہمارے ہاں جو پتھان ہیں اس پہ ایف ای آر لگی ہوئی ہے لیکن الیکشن میں اس کو ووٹ کاس کرنے کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے تو ووٹ ہمارا عمران خان کے لیے ٹھیک ہے اس کے مسائل اپنے ہیں لیکن اس لوٹ کے اندر عوام کی جو آواز ہے وہ ابھی عمران خان ہی ہے اور جو الیکشنز آپ کے سامنے اس کی پارٹی نے جیتے ہیں اگر اس کو جیتنے دیا گیا تو ہی ویل سوئیب انشاءلہ آپ ووٹ کریں گے عمران خان ہمیشہ اس کو دی اب بھی اس کو دیں گے اچھا ابھی ایسال کی محبت ہے ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اچھا حسین بھائی ابھی آپ نے پتھان فلم کی بات کی اور اس فیسٹیول میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بھارت سے پویٹ بھی آئے اور وہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی آئے جوائد اختر صاحب تو پاکستان نے انڈین فلمز کو اور ڈراماز کو یہاں پر انڈین چینلز کو بین کیا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک کلچر بیریئر نہیں آیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں کو یا ہماری گورنمنٹ کو یہ فیصلہ جو ہے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے خیال میں ہمارے ملک میں ہر وہ کام اس کو allow کرنا چاہیے جو عوام چاہتی ہے اب آپ مانے نہ بانے میں نہ مانوں ہم سب نے بچپن میں بولی وڈ فلمیں دیکھی ہیں آگے بھی ہم لوگ دیکھتے رہیں گے تو جو بھی آپ کے عوام کا مزاج ملتا ہے ان سے سینما کو کھولیں آرٹ کو کھولیں اس کی سرد نہیں ہوتی جو آپ کا بورڈر فورٹی سیون میں سامنے آجوکہ وہ تو ہمیشہ رہے گا اس کو ہم ویلیو کرتے ہیں آگے بھی کریں گے لیکن آرٹ کا کوئی بیریئر ہوتا نہیں ہے تو آئی تھی کہ انڈین فلموں کو کھولیں ملٹی پلیکسز یہاں بن گئے کئی لوگوں کی جو امپلائیمنٹ ہے ان کے ساتھ جوڑی ہے تو اچھا یہاں لوگ سب جمعوں آپ اس میں انجوائے کریں پتھان فلم لگے یہاں پہ ہم بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں اپنے تفسرے کریں اس بارے میں آپ کیا گئتے ہیں انڈین فلم کے بارے میں انڈین فلم کے بارے میں پاکستان میں بین ہے بین نہیں رہنا چاہیے کیوں کیوں بین ہے کیوں کہ انڈین فلم میرے خیال میں مجھے تو اتنا جسے کہتے ہیں کہ نہیں اٹریکٹ کرتی اور پاکستانی فلم کے لیے میں ترس رہی ہوتی ہوں کہ یار کوئی فلم آئے یوٹیوب میں بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں تو انفورچنیٹلی اس کی مجھے سیڈیز ہی خرید نہیں پیٹھتی ہے اور یا پھر سینی باز میں جا کے دیکھتی ہوں انڈین فلم پھر اب وہ وہ والا اس میں کرسپ نہیں رہ گیا وہ والی گریس نہیں ہے یا پھر ان کی موسٹی فلمیں یہ ہی ہوتی ہیں کہ جس میں انہوں نے پاکستان اور بینگ اینٹی مسلم انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز دکھائی ہوتی ہے سر آپ میڈم کی بات میں ان کی بات سے تفاہ کرتا ہوں لیکن بات اس میں وہی آتی ہے لولی وڈ کو اپنی جو وہ جو کہتے ہیں سپائنل کوٹ دکھانا ہوگی کہ ہم اگر فلمیں یہاں بنائیں گے تو ہم سال میں دو چار فلمیں نہیں بنائیں گے پینتیس چالیس فلمیں بنائیں گے اگر یہ بنائیں گے تو ہم لوگ جائیں گے لیکن سپائنل کوٹ کا مسئلہ ہے نہ اتنا پیسہ ہے وسائل کی کمی ہے تو پاکستانی سینما اس لیے ڈیکلائن کا شکار ہے لیکن مولا جٹ نے کونسپٹ چینج کی ہے اس کو فالو کریں تو آبویسلی ہم جو ہمارا سینما ہے اس کو ویلیو ہم کیوں نہیں کریں گے اچھا ایک آخری سوال آپ یہ بتائیے کہ فیز احمد فیز آپ کا یہ جو فیسٹیول چل رہا ہے اس فیسٹیول میں کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی ایک سجیشن آپ کے مائنڈ میں اس فیسٹیول کو مزید بہتر کرنے اس سے اچھا کرنے کے لیے فیسٹیول پہلے سے کافی ہاتھ تک بہتر ہوا ہے اور ڈے بہ ڈے بہتر ہو بھی رہا ہے اور مزید بہتر کرنے کے لیے یہ ہی ہوگا کہ مطلب نو چھوانوں کے لیے جیسے کوئی آئیٹی کے حوالے سے یہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ مطلب تھوڑا سا ایک جو ایک کرییٹیوٹی ہے یہ نہیں کہ only میوزک فن اور this and that تو میرے خیال میں نو چھوانوں کو بھی اس طرح کی جو ایکزیبیشن سے انہیں پارٹیسپیٹ کرنا سر آپ کیا سجیست کریں گے اس میں مزید آپ نے چونکہ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں آپ اس میں کیا سجیست کریں گے کہ ایک اس میں یا کوئی بہتری اگر کرنی آپ کو موقع ملے کیا بہتر کریں گے اس فیسٹیول پہ صرف اس میں دو چیزیں ایک تو سال میں تین دن صرف یہ فیسٹیول ہوتا ہے یہاں پہ تو سال میں اس کو دو بار ہونا چاہیے یہ بہت ضروری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں دیکھیں نا عوام سامنے آگئے ہیں عوام کو اس طرح کی ایکٹیویٹی ملے گی عوام کیوں نہیں آئیں گے ایک تو یہ ہونا چاہیے secondly عوام سے میری یہ ہے ریکویسٹ کے زیادہ سے زیادہ ہیں اب میں یہاں پہ کل بھی تھا کل یہاں پہ اتنا رش نہیں تھا آج رش ہے اور کل آخری دن ہے کل اور رش ہوگا آئیں اپنے بچوں کو لائیں اپنی فیملیز کو لائیں تو اس اچھا ماحول مطلب یہی لاہور ہے لاہور ہے یہ بہت شکریہ آپ دونوں کا عجید و ناظرین جیسا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فیض فیسٹیول میں جو لوگ یہاں پہ موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے اس میں بہت سی چیزوں کو ایڈ اپ کرنا چاہیے یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ جیسے ابھی ہمارے ساتھ مہمانت حسین جویے صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ نہیں یہ سال میں دو دفعہ ہونا چاہیے جو کہ واقعی میں بہت اچھی سجیشن ہے ہمیں دیجئے اجازت ہمارے چینل کا خیار رکھے گا اللہ حافظ